رات آپ کے پھوکے رہے ہیں عدب نہیں چھوڑا با عدب بانسی ہوتا ہے عدب تب ہمیشہ عدب ہو جو امار ساتھ لیکے جائے پڑھائی میں بڑے آپ کم رہ جائیں مارس بڑے آپ نے کم آ جائیں پریٹ بڑے آپ کو نہیں آئیں لیکن آپ نے با عدب رہ رہا ہے عدب تب نہیں اپنے بڑوں کا عدب کرتا ہے اپنے اسادسہ کی قصص کرتا ہے زندگی میں جس شخص میں بھی کبھی بھی اپنے اسادسہ کو اپنے والدین کو اپنے بڑوں کو عزت دیئے نا اس کو زندگی میں ہمیشہ عزت نے دیا وہ ہمیشہ آگے جاتا ہے یہ بات یاد رہی ہے تو آپ بلکہ نہیں سوچے گا کہ اگر آپ عزت نہیں دیں گے یا آپ کوئی قدر نہیں کریں گے تو اس سے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس سے آپ کے اپنی عزت کو فرق پڑے گا اور سادسہ آپ کی عزت کے محتاج آلاتے ہیں لیکن ہمارے پہ گرنا ہمارا فرق ہم بھی آشت اپنے اسادسہ کی عزت کرتے آئیں اور ہم آپ سے بھی یہی اپنی عزت کریں گے کہ آپ اپنے اسادسہ کی بہت زیادہ عزت کریں گے ہمیشہ عزت کریں اسکود میں رہیں چلے جائیں اگر کوئی اسادسہ ایسا ہے اسکود میں نہیں ہے لیکن گھروں میں پڑھاتے ہیں سینڈرز میں پڑھاتے ہیں ہندوپ کے اسادسہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے ہر جگہ اسادسہ ہی بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں وہ آپ کو ڈاٹ ڈای بھی ہے آپ کی اسلاف ہی کرتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب حدیث نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پیار دیں گے وہ چاہیں گے نہیں کہ آپ آگے جائیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ آگے جائیں آپ بڑھے ہیں آپ زندگی میں کامیامیام تو آپ کے اسادسہ خوش ہوتے ہیں ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں چاہتے ہیں پیاری پیاری ٹرم دیتے ہیں آپ ملچہ پر فارم کرتے ہیں آپ اسکول سے باہر جا کے پیڈیز میں پر فارم کرتے ہیں اسکول کا نام کرتے ہیں آپ ہمیں بہت خوش ہوتی ہیں اور ہمارا دن چاہتا ہے کہ ہمارے بچے انٹرنیشنل نیوال پہ جا کے پر فارم کرتے ہیں سندگی میں بہت آگے جائیں پاکستان میں اپنا نام آشان کرتے ہیں الحمدللہ